ہلو ہیٹی بان ملکم آئی یوٹیوب فیملی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں امریلا پلازو کی کرٹنگ وانس ٹیچنگ تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے ریون سرابک لیا ہے ٹو میٹر تو ٹو میٹر سے ہمارا پرفیکٹ لیے بن جائے گا اب اس کو ہم نے ٹرائنگل سیپ میں فول کر کے بچھا لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ہیٹی میزرمنٹ کی اکورڈنگ اس کو مارک کریں گے ٹوائل انچ پہ تو اب اپنی میزرمنٹ کی اکورڈنگ اس کو مارک کرنا سٹارٹ کریں تو ہم نے ٹوائل انچ پہ مارک کیا ہے آپ چاہو تو ٹوائل انچ پہ بھی کر سکتے ہو تو میں نے لوز رکھا ہے تھوڑا سا اوپر سے میں نے ٹوائل انچ پہ مارک کر دیا ہم کی انکسی راؤن شیپ میں اس کے بعد اسی مارک سے ہم اس کی لینٹ لیں گے تو اس کی لینٹ ہم یہاں پہ لے لیں گے ٹھرٹی پائیو انچ پہ مارک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بلکل اوپر سے ملا دو رکھ لیں گے کورنر سے تو یہاں پہ آئے گی ہے ہماری پورٹی سیون انچ پہ جتنا بھی آرہا ہے ٹھرٹی فائل انچ پہ مارک ہمارا جتنا بھی ہمارا اب آئے گا اوپر سے لیتے ہوئے اتنا ہی آپ کو اس کو مارک کرتے جانا ہے تو پورے کو ہم مارک کر لیں گے راؤن شیپ میں ہی کہیں سے کم کہیں سے زیادہ نہیں کرنا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے جو برابر سے سائدوں سے ہمارا جو پلازو ہوتا ہے وہ لٹکتا ہے تو سائے میں سے آپ کو اس کو ایک سائز کا ہی میزرمنٹ دینے ہیں اب اس کے بعد 2 انچ کا اوپر سے نکالتے ہوئے ہم اس کو مارک کر دیں گے یا سے 12 انچ پہ کروچے گے یہ کوئی ادھر سے ہم 2 انچ کا مارک کریں گے اس کی ویلد کو اس کے بعد اوپر سے ملاتے ہوئے رکھیں گے ہم اس کو اور یہاں سے اس کو اس طرح سے تیرچھا مارک کر دیں گے اس کے بعد کروچے defeated دے سیاریڑے پہ کرسے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کریں گے جہاں جاتے ہم نے Mark دیا ہے اوپر سے ایک کر دیا ہے تو کروچے لے سے ہے اس کے بعد نیچے سے بھی ڈBC کر دیں گے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو یہ سر 10 سخت نہ وچ بعد 3 سے 3وں سے ملتے ہوئے نہیں ہے کوئیا جو آپ کے پلازو ہوت جون that جو ہ ہماری میں پس ہوتا کر رہا ہے اسے تین سے لوگوں سے پلازوالے ٹھوپر ہے ہمارا نیچہ والا فیبریک ہے تو چکرہ گے ہم نے جان جان پر نے سیا ہے že ہم نے سیا ہے نیچے والا پارٹ تھی ہم نے جان پوچھا دیا ہے ہم نے پڑھا دیا جو اپن کھتے ہیں زیادہ کی سائے پر رکھیں ہم نے جان پڑھا اور سیدھے کی سائےہ دیا ہے دونوں کا ہمارا فیس ایک سائٹ پہ ہی آنا چاہیے سیدھا فیس اس طرح سے رغنا ہے ایک کو اوپر سے اور ایک کو نیچے سے تو دونوں ہمارے ایک سائٹ پہ ہی آ رہے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ اس کو ہم اٹھا دیں مجھے ہم نے کٹن کیا تھا اس کے پاس ہم کروچ سے اس کو سٹیشنگ لگا لیں تو سیدھی سائٹ ہم نے اندر کی ہے اور روم سائٹ ہماری باہر ہے دونوں کی اب اس کے بعد دونوں سائٹوں سے ہم کروچ ایرے کو سٹیشنگ لگا لیں تو ہم نے کروچ سی لیا ہے دونوں سائٹوں سے اب یہاں پہ ہم اس کو بیچ سے پکڑیں گے اور جو کروچ ایرے ہیں ہمارا بیچ میں ہی آ جائے گا اس طرح سے کچھ آیا ہے یہ ہمارا دونوں کو ملاتے ہوئے رکھیں ہیں اس کے بعد اس میں ہم بیلٹ جوئنٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ بیلٹ لے لی ہے اس کو ہم نے آلوانس یہاں پہ کٹن کیا ہے اور اس کی جو پوری راؤن شیپ ہے پورا اس کی لیند وغیرہ ہے وہ میں نے پلازو کی اکوڑنگ ہو لی ہے اوپر سے ہی پراؤن کی اکوڑنگ تو بڑا ہے ہمارا باد میں کٹ کریں گے تھوڑا سا ہی در سے نکالتے ہوئے ہم اس کو رکھ لیں گے اور اس کو بلکل اسی کے برابر کرتے ہوئے سٹیشنگ لگا لیں گے ہاپ ہاپ انچس کے مارجن سے اور ادھر سے بھی ہم تھوڑا سا ایکسٹرا بچاتے ہوئے اس کو کٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کو کٹ کر دیا جو ایکسٹرا نکال رہا تھا اب اس کو ہم یہاں پے مارجن کا ہم نے بچایا تھا اب اس کو سٹیشنگ لگا دیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا اوپن دے گا یہاں سے بھی بند کر دیں گے تو ہم نے سٹیچنگ لگا لیا ہے اس کو ہم نے الٹے کی سائیڈ سے لگانا شارٹ کیا تھا اب ہم اس کو سیدھے کی سائیڈ پہ اس طرح سے تارن آپ کر دیں گے تو یہ اپنی پوپر نکالنا ہے اور اس کو سیدھے کی سایڈ پٹن کرنا ہے نیسے سے خول کر لینا ہے بارک بارک سا اندر کی سایڈ پر اسٹیچنگ لگا لینا ہے کناری کناری پر ایک سٹیچنگ اوپر کی سایڈ پر لگائیں گے ہم تھوڑے تھوڑے سا مارزن سے اور تھوڑا سا اوپن چھوڑنا ہے الاسٹک ایڈ کرنے کے لیے تو دیکھیں ہم نے دونوں سٹیچنگ لگا لینا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو الاسٹک ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم ہر پن کی ہلپ سے الاسٹک کو اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہو تو سیفٹی پنن وغیرہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کو ایزی لگے تو میں نے یہاں پہ ہر پن کی ہلپ سے اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں نے پن نکال دیا ہے اب اس کو ہم اوپر نیچے رکھتے ہوئے اچھے سے پکا کرتے ہوئے سٹیچ لگا لینا تو ہم نے سٹیچ لگا لینا ہے اس کے بعد اس کو برابر کرتے ہوئے کھرچ لینا ہے میں نے پہیر ہیساۡ اسے کھرچتے ہی اس کو ہم نے سٹیچ لگا گا اس کے بعد ہم اس کو برانی سٹیچ em lang سے دونوں پارٹ کو ملاتے ہوئے لکھنا ہے اس کو انٹ اچھے رکھنا بڑھے کرش سے کھرچ ملالrocket دونوں کو اور نیچے ترپیء اس کو یہاں تطور counter دینا ہے اس کے بعد پ surely اس کو بارک بارک دینا ہے پیوہ پکو کو دونوں پارٹے چاہو یہ ہے ہمارے ا امریل اپلوز کا فیانیل لوگ تو اس طرح سے آپ بلکل ایزی لی امریلا پلازو کی کرٹین این اسٹیشن کر سکتے ہیں بہت ہی فینشن کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی میں نے پیپلوم کرتی بھی بنایا ہی اس کا ویڈیو میں نے آلریڈ اپلوڈ کر دیا ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپسن میں لنکھ بل جائے گا تو کیسا لگا آج کا ویڈیو کمنٹ میں ضرور سے بتانا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہل آئیکن کو بیون کر دیجئے تو ملتی ہی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با با چیکر